آج کی دن سے کہ احمد ولی صاحب بھی یہاں موجود ہیں آج کا دن ان کا ان کی پارٹی کے دوستوں کے ساتھ یہاں آنا اور اسی دن کا ترتیب آج کے لیے بننا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آج ایک ان کی پارٹی کے لیے ایک بڑا غمغین دن اس حوالے سے بھی بنا کہ اسد صاحب جن کی حوالے سے ہم پچھلے چار پانچ مہینوں سے جانتے ہیں کہ وہاں ہوا ہوئے تھے اور زمرو خان عظیر خان اور ان کی پوری قیادت بشمولیت زیالانگو صاحب کے جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ہم ان چار پانچ مہینوں میں ہر لحاظ سے ہم نے اپنی بڑی کوشش کی بار بار چیزوں کے حوالے سے ترتیب اور چیزوں کو آگے لے جانے کے تاکہ اس بازعبی کے حوالے سے یا جو بھی معلومات ہے اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا سینٹ کی حوالے سے کہ بلوشتان کے سیاسی صورتحال بلوشتان کی اپنی ایک اپنی سیاسی پوزیشن جو ہمیشہ بلوشتان میں بنتی ہے یہاں جب بھی حکومتیں رہی ہیں تو عموماً بلوشتان میں وفا کی سطح پہ پارٹیاں ہوں یا بلوشتان کی سطح پہ پارٹیاں ہوں یا یہاں پہ عوامی نمائندے پارلیمنٹیرینز کے ساب سے ہوں یہاں جب بھی کوئی ایک سوچ یا ایک طریقے کار بنا ہے وہ بلوشتان کی ضرورت بلوشتان کی پسماندگی بلوشتان کی اپنی نویت اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیشہ یہی ہوئی ہے کہ ہم سب نے محسوس کیا ہے کہ ہم بلوشتان کے مقدمے کو صرف اس وقت تک حل کر سکتے ہیں جب ہم سب میں ایک سیاسی یک جیتی ایک حکومتی انداز میں ہوگا اور الحمدللہ پچھلے ڈائی سال سے ہم سب کوئلیشن کے پارٹنرز اس بات کا ثبوت پاکستان کی سیاست میں اور بلوشتان کی سیاست میں ایک اچھی انداز میں پیش بھی کر رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بلوشتان عوامی پارٹی کے منتخب سینٹ کے ممبران جس میں ہمارے پارٹی کے جنرل سیکٹری منظور خان کاکر صاحب جو یہاں موجود ہیں جناب سرفراز بکری صاحب خالد بیزنجو صاحب اور ہماری ایک نشست پر محترمہ جو سینٹ میں آئیں وہ نتیجہ بنا جب ساری کوالیشن پارٹنرز نے یقجہ ہوکے بلوشتان عوامی پارٹی کے کینڈیٹس کی سپورٹ کی تو اس کے حوالے سے ہم این پی کے بھی مشکور ہیں پاکستان تحریک انصاف جے ڈیو پی ازارہ ڈیموکریٹک بلوشتان نیشنل پارٹی عوامی جے ڈیو پی کے اور باکری ہمارے انڈیپینڈنڈ میں جس میں نواب سناؤلہ زیری صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سب کے مشکور ہیں اور اسی چیز کا تسلسل ہے جس کی کڑی آج آپ کو ایک نظر آ رہی ہے کہ آنے والے سینٹ کیلئے بھی بلوشتان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے یک ذہن بنتے ہوئے باقی شمولتی کوڈنیشن ہمارے کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ ہم ایک ٹیم کی صورت میں آگے کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوشتان میں چاہے ہماری سیاست بلوشتان کے اندر ہو یا کوئی ایسا فیصلہ وفاق کا جس کا اثر بلوشتان پر پڑے جس پولیسی کا اثر جس کام کا اثر بلوشتان کی طرف آئے گا انشاءاللہ ہم اسی طرح پاکستان کی ساری پارٹیوں سے بھی درخواست کریں گے کہ اس نوعیت کا کوئی بھی فیصلہ بلوشتان کا آئے تو اس کا فیصلہ ہم بلوشتان کی قیادت پر رکھیں چاہے اس کی قیادت ان کی پارٹی کہ کوئی بھی لوگ یہاں کر رہے ہوں کہ وہ بلوشتان کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہو کے ہوئے اس فیصلے کی طرف آکے جائیں اور انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور کوالیشن کے پارٹنرز اور بلوشتان عوامی پارٹی اسی منشور اور اسی نظری کو لے کے آگے کی سیاست کی طرف بھی انشاءاللہ اور آگے کی فیصلوں کی طرف ہم جائیں گے میں اس پہ ایک دفعہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج اس واقعے کے حوالے سے ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہے کیونکہ حسد صاحب کا تعلق یقینی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کے پارٹی سے ہے اور ایک وعدہ دار تھے بلکہ وہ ساتھ ساتھ ایک بلوشتانی بھی تھے اور حکومت بلوشتان کی طرف سے انشاءاللہ ہر اس بات کی نشاندگی ہر اس بات کی اشورنس ہم دیتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اس کے حوالے سے معلومات ہو آپ کی پارٹی کی الحمدللہ اپنی حکومت میں شمولیت ہے اور ایک ہو کہ ہم انشاءاللہ اس کی طرف آگے جائیں گے اس کی انویسٹیگیشن کی طرف جائیں گے اس کے معاملات کی طرف سے جائیں گے تاکہ انصاف ہو اور اس انصاف کے نتیجے میں جو بھی چیزیں ہوں ان کی طرف ہماری پیش قدمی ہو اور انشاءاللہ اس کا ثبوت آپ اسی انداز میں دیکھیں گے جس انداز میں حالیہ ہمارے ہزارہ برادری کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا بلوشتان کی حکومت نے ایک مصبت انداز میں اس چیزوں کی طرف قدم اٹھایا اور ان چیزوں کی مزید بہتری کیلئے آگے اقدام اٹھا رہی ہے سو میں ایک دفعہ پھر اس بات کی یقین دیانی بھی کراؤں گا کہ ہم نے بلوشتان کے معاملات کے حوالے سے بلوشتان کی چاہے وہ ترقی ہو بلوشتان کے مسائل ہو چاہے یہاں تک کہ وہ مسنگ پرسن کا بھی مسئلہ ہو ہم چیزوں کو ایک بڑے جنوین انداز میں اجتماعی حوالے سے اور سب مل کر ہم ان کے حل کی طرف جارہیں تاکہ یہ بیر یہ جو ایک محرومیت ہے جو بلوشتان کے اندر پائی جاتی ہے اس سب کو ہم مل کے حل کریں اور اس کے حل کے لیے چاہے ہمیں وفاق میں یا صوبے میں ایک ساتھ ہونا ہو ہم ان سب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بلوشتان کے معاملات میں اس کی ترقی میں اس کی خوشحالی میں اس کی پسماندگی میں اور اس کے آگے آنے میں وہ ہر لیاس میں چاہے بلوشتان کا پلیٹ فارم ہو یا سینٹ کا ہو یا نیشنل اسیمبلی کا ہو یا وفاق کا ہو وہ اسی انداز میں ہمارا ساتھ دیں گے اور میں ایک دفعہ آپ کا بڑا پھر مشکور ہوں کہ حالیہ کچھ مہینوں میں بھی آپ کا جو اسٹانس پی ڈی ایم کا اپنا اسٹانس ہے لیکن جب بات بلوشتان کی آئی تو بڑے مصفت انداز میں آپ نے اے ان پی کے اندرونی بلوشتان کے معاملات میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں عبامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے بلوشتان میں بلوشتان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنے علاقوں کی ترقی اپنے علاقوں کی سیاست اور ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ اچھے فیصلے ہم نے کیا اور انشاءاللہ اور انہی روایتوں کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اور عبامی نیشنل پارٹی میں بڑا مشکور ہوں آپ کی صوبائی قیادت کا خاص کر عرباب صاحب ہمارے ساتھ از ایسپیشل ایسسٹنٹ بھی رہے ہیں عرباب صاحب کی فیملی خاص کر کوئٹہ بلوشتان کی ایک بڑی رسپیکٹ فل فیملی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بلوشتان کی قیادت بلوشتان کی نمائندگی جس انداز میں ایک اچھی قیادت کی صورت میں سینٹ میں ناشلش تیملی میں صوبائی سطح پہ آ رہی ہے ہم بلوشتان کی انشاءاللہ معاملات کو ایک اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ بہتر ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی اس میں برکر ڈالے اور ہم سب کو توفیق دے کے ہم بھی اس میں اپنا ایک ہاتھ رکھیں تاکہ اس محنت میں ہماری بھی چھوٹی موٹی محنت شامل ہو اور ہم بلوشتان کی لوگ کے لئے سرخ روح ہو کے آگے جا سکنا بہت بہت شکریہ آپ سے